اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹوٹل ایکسپینسز جو کہ سکالرشپ میں اپلائی کرنے سے لے کے اور وہاں پہنچنے تک اور وہاں جب تک سکالرشپ نہیں ملتی تب تک کہ ٹوٹل ایکسپینسز کتنے آتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کے اوپر اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلکل بھی فری آف خوست ہے تو سام ٹائم ان کے لئے بعد میں ایشوز بن جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو سکپ کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب آپ اپلائی کر رہے ہیں اور جب آپ کو پہلی سکالرشپ ملتی ہے تب تک آپ کے ٹوٹل ایکسپینسز کتنے لگتے ہیں تاکہ اس کے لئے آپ کو پہلے سے کلیر ہونا چاہیے تو سب سے پہلے جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ آپ کا وہ ہوتا ہے آپ کو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے ایچی سی کا جو کہ یو سیٹ ہوتا ہے یا ایچی ایٹی ہوتا ہے یو سیٹ بچلر کے لئے ہوتا ہے اور میڈیسان اور ڈینٹیسٹری کے لئے ہوتا ہے اور ہیٹ جو ہوتا ہے وہ ماسٹر اور ٹی ایج دی کے لئے ہوتا ہے اس ٹیسٹ کی فی اپروکسی میٹ ٹو تھاؤزنڈ ہوتی ہے اس سے کم نیچے ہو سکتی ہے باٹ میرا فیال سے ابھی اس ٹیم ایوریج ٹو تھاؤزنڈ ہی چل رہی ہے میبی یو سیٹ کی تھوڑی کم ہوگی اور ہیٹ کی تھوڑی زیادہ ہوگی اپروکسی میٹ ٹو تھاؤزنڈ ہی ہم اس کو کر لیتے ہیں لیکن یہ کیپیٹل سیٹیز میں ہوتا ہے اب جو لوگ کسی اور سیٹی میں رہتے ہیں تو آبیس سی بات ہے ان کو ٹریول بھی کرنا پڑے گا اس ٹیسٹ کے لئے تو اس چیز کو آپ پہلے سے دماغ میں کلیر کر لیں اس کے بعد جو آپ کے پیسے لگتے ہیں وہ لگتے ہیں ڈاکومنٹ اٹسٹیشن کے اوپر لیکن یہ بعد کا پروسس ہے یعنی کہ یہ جب آپ کی فائنل سیلیکشن ہو جائے گی اس کے بعد پروسس ہے ڈاکومنٹ اٹسٹیشن کا اب اس ڈاکومنٹ اٹسٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بورڈ سے ایف ایس ای والے اگر ہیں بیچولر کے لیے جو اپلائی کر رہے ہیں ان کو بورڈ سے اٹسٹ کرانا ہوتا ہے اور جو بیچولر ڈگری جن کے پاس ہے تو ان کو ایچی سی سے اٹسٹ کرانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آئی بی سی سی سے اٹسٹ کروانا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر موفا سے اٹسٹ کروانا ہوتا ہے تو آپ کو ڈگرییاں یہ ساری اٹسٹ کروانی ہوتی ہیں اب یہ ڈگرییاں اپروکسیمیٹ ہم اس کو اگر کر لیں تو یہ تقریباً سیونڈ ٹو ایٹ تھاؤزنڈ اتنا لگ جاتا ہے اب می بھی زیادہ بھی لگ جائے تو ڈیپینڈ کرتا ہے فی کے اوپر لیکن اپروکسیمیشن یہی ہے سیونڈ ٹو ایٹ ہوگی اور پھر بورڈ یا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بورڈ کے اوپر تو فیڈل بورڈ کافی سستا ہوتا ہے اور پھیک ہوتا ہے باقی پنجاب بورڈ تھوڑا سلو ہے اور باقی نہیں پتا مجھے آئیڈیا سندھ اور دوسرے بورڈز کا بٹ اس طرح ہی ہے اپروکسیمیٹ اتنا ہی ہے میکسیمم میں اگر کر لو تو داس ہزار ہی لگے گا اس سے زیادہ نہیں لگے گا یہ جب ساری چیزیں ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایچ ای سی نے کانٹریکٹ سائن کروانا ہے اب وہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ اسٹام پیپر کے اوپر آپ نے پرنٹ کروانا ہوتا ہے اور پھر اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے پھر نوٹری پبلک کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو میں اپروکسیمیٹ میں نے پرائس رکھی ہے وہ سات ہزار رکھی ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ پیپر ہوتے ہیں تو آپ کو اسٹام پرنٹ بھی کروانے ہیں اس کے بعد اسٹام پیپر لائر بائی کرنے پڑتے ہیں وہ بھی مہنگی ملتے ہیں آج کل اور اس کے بعد آپ کو نوٹری پبلک سے نوٹریز بھی کروانا ہوتا ہے تو یہ اپروکسیمیٹ کوئی سات سے آٹھ ہزار لگیں گے اس سے زیادہ پرابیلی نہیں لگیں گے جو میرا آئیڈیا ہے تقریباً تو یہ سات ہزار کر لو اس کے بعد جی ویزا آجاتا ہے تو ویزا کی کوئی فی نہیں ہوتی سٹائب اینڈیا مگری کم سکالشف کے جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں ان کی ویزا کی کوئی فی نہیں ہوتی اور ایون کے ان کی کوئی سروس بھی ہوتی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں فلائٹ کے اوپر اب فلائٹ کی جو اپروکسیمیشن ہے ایسے تو ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے سیٹی سے ٹریول کر رہے ہیں سب سے زیادہ سستی جو ہے وہ کراچی سے ہوتی ہیں فلائٹس اور مہنگی جو ہے وہ پھر اسلامباد اور لاہور والی سائٹ سے ہوتی ہیں چھوٹے سیٹی سے زیادہ سی باتیں مہنگی ہوں گی بٹ اپروکسیمیشن جو ہے وہ سیونٹی تھاؤزن ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پہلے بک کرانا پڑے گا اگر مزید اس سے سستہ لینا ہے اور اگر آپ دس پندرہ دن کے اندر آپ ریول کرنا چاہتے ہیں اور فلائٹ بھی بک کرنی ہے تو پھر ظاہر سی باتیں آپ کو مہنگی ہی کرے گی تو اپروکسیمیشن جو میں نے لگایا ہے وہ سیونٹی تھاؤزن ہے سیونٹی تھاؤزن کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ لگانا تو آپ نے ضرور ہے شروع میں ظاہر سی باتیں آپ کو خود پے کرنا پڑتا ہے بٹ بعد میں ایچی سی آپ کو یہ ریٹرن کرتی ہے یہ ایچی سی آپ کو ریٹرن کرتی ہے اور یویلی یہ دسمبر میں ریٹرن کر دیتی ہے یا اس سے آگے بھی جا سکتا ہے ایک اپروکسیمیشن جو ہے وہ دسمبر ہوتا ہے یا دسمبر سے پہلے بھی ہو جاتا ہے سمٹائم بعد میں بھی ہو جاتا ہے اور ہمارے ٹائم پہ ایچی سی نے خود فلائٹ ہمیں بک کر کے دی تھی مطلب خود ہی انہوں نے پے کر کے ہمیں دے دی تھی فلائٹس ٹکٹ ہمیں آگئی تھی ہمارے پاس بورڈنگ پاس وغیرہ اور ہم چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد سے انہوں نے پروسس یہی رکھا ہے کہ آپ فلائٹ خود بک کریں گے اور چلے جائیں گے بورڈنگ پاس ان کو سینڈ کریں گے اور دوبارہ وہ آپ کو اتنا ری ایمبرسمنٹ کر دیں گے ویسے تو وہ میکسیمم کہتے ہیں سیونٹی فائیو تھالنڈ ہی پے کریں گے بٹ میں نے جو سنا ہے ابھی کہ وہ پوری ہی پے کر رہے ہوتے ہیں بٹ کوشش کریں سیونٹی فائیو کی آراؤنڈ آپ پکٹ بک کروائیں تاکہ کوئی بعد میں مسئلہ نہ ہو اس سے پہلے ظاہر سے باتیں آپ نے شاپنگ بھی کرنی ہوگی کیونکہ یہاں پہ ہنگری میں بہت سردیاں پڑتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو شاپنگ بھی کرنی چاہیے کچھ لوگ کے پاس آلڈی کافی چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ ظاہر ہیں انہوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہیں جس میں کچھ شوز آگئے اچھے شوز ہوگئے جو کہ برکباری کے لیے کام ہے یا تھوڑی سردیوں کا سامان ہو گیا اس کے علاوہ نارمل ہلکے پھل کے آپ نے کوئی سپائسز وغیرہ اگر ساتھ رکھنے ہیں ویسے تو یہاں پہ مل جاتے ہیں بٹ تھوڑے مہنگے ملتے ہیں اگر آپ نے رکھنے ہیں تو وہ ایک آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور شاپنگ اپروکسی میٹ آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے ہر بندے کے اوپر ہی لیکن 40, 50,000, 60,000, 80,000 تک آپ جتنی کرنا چاہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے کتنی کرنی ہے جو بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو ایک ایڈوائز ضرور کروں گا کہ جو بھی بندہ یہاں پہ آ رہا ہے تو وہ کوشش کرے اپنا لیپٹاپ ضرور لے کے ہے کیونکہ لیپٹاپ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی کیونکہ ہر تیچر آپ کو پریزنٹیشن پہ سمجھائے گا ساری چیزیں تو پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کو ملیں گے یا پی بی ٹیز فارمیٹ میں ملیں گے تو ویل پہ پڑھائی نہیں ہوگی پھر اس کے بعد آپ کو کافی اشیوز بنیں گے اس لیے لیپٹاپ بے شک ہلکا پھلکا بھی ہو لیکن اپنا لیپٹاپ ضرور ساتھ رکھیں وہاں پہ ہی پڑھائی ہوگی کیونکہ یہاں پہ بکس وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ آپ کو آن لائن چیزیں کافی زیادہ پڑھنی پڑتی ہیں بکس مل جاتی ہیں لیبریری میں بٹ وہ کنسائز نہیں ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ کو زیادہ آن لائن ہی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جب آپ لوگ آ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب 10 اکتوبر کوئی سکالشیں ملے گی اس ٹائم تک آپ کو سروائیول بھی کرنا ہے تو سروائیول کے لیے ہم نے جو ایک اپروکسیمیٹ رکھی ہے ویسے یہ بھی ہر کسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لائف سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کھانا خود بنانا جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر کم ایکسپنسز آئیں گے لیکن اگر نہیں بنانا جانتے اور ہر وقت باہر سکھائیں گے تو ظاہر سی باتیں بہت زیادہ پیسے لگیں گے کیونکہ یہاں بیٹھ جو کھانا ہے آپ کا وہ تقریباً پاکستانی 3-4000 کا پڑے گا کم سے کم تو اگر آپ نارمل ریسٹورانٹ سے بھی کھاتے ہیں تو آپ کو 3-4000 پڑے گا اور یہ میں نارمل ریسٹورانٹ وہ بات کر رہا ہوں برگر کنگ میکڈرنل وغیرہ کیونکہ یہی نارمل ریسٹورانٹ ہے یہاں پہ گائروش وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں تو 3-4000 آپ کا پر ایک میل پڑے گا تو اس لیے آپ کو خود کھانا بنانا آنا چاہیے اور کچھ نہیں آتا تو انڈے وغیرہ بنا سکتے ہیں بریڈ وغیرہ اور باقی چیزیں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں تو اس کے لیے بھی ہم جو اپروکسیمیٹ ویسے ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنے دن آپ بغیر سکالرشپ کے رہیں گے اگر آپ بلکل سبتمبر کے انڈ میں آ رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں آپ کو کم پیسے چاہیے اور اگر سبتمبر کے سٹارٹ میں آ رہے ہیں تو زیادہ پیسے چاہیے پر اپروکسیمیٹ اگر میں ایوریج کروں تو سکسٹی تھاؤزنڈ سکسٹی تھاؤزنڈ کا حساب لگا لیں کہ ایک منت کے لیے صرف آپ کو ایکسپینسز جو چاہیے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دورمیٹری ملی ہوئی ہونی چاہیے اگر دورمیٹری نہیں ملی ہوئی ہوگی تو پھر آپ کا خرچہ زیادہ آئے گا تو اس کا ویجر یہ ہے کہ آپ کو دو منت کا ڈیپوزٹ پی کرنا پڑے گا رینٹ کے لیے جو بھی آپ نے فلیٹ لینا ہوگا دو منت آپ کو اس کا ڈیپوزٹ پی کرنا پڑے گا اور آج کل اگر اپروکسیمیٹ بھی میں کرلوں تو دو منت کا ڈیپوزٹ سے مراد یہ ہے کہ ون ہنڈرڈ کے آج کل جو باہر فلیٹس میں رینٹ چل رہے ہیں ویسے تو سٹی ٹو سٹی ڈیفرنٹ ہوں گے باٹ سٹل کم سے کم بھی پچاس ہزار آپ کو پی کرنا پڑے گا رینٹ پار منت پونت کے ڈیپوزٹ سے مراد ہے کہ آپ کو ون ہنڈرڈ کے ڈیپوزٹ چاہیے پلس ون منت کا رینٹ چاہیے یعنی کہ پچاس ہزار اور چاہیے ڈیڑھ لاکھ یہ ہو گیا اور ایک منت کے آپ کو خرچے بھی کرنے ظاہر سی بات ہے تو ساٹھ ستر ہزار وہ چاہیے تو اسی طرح سے ایکسپنسز بنیں گے دور کنکلوڈ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈرمیٹری نہیں ملتی ہے اور آپ ایک نارمل سٹی میں جا رہے ہیں لائک بڑا پیسٹ کی بات میں نہیں کر رہا دوسرے سٹی میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم کم سے کم دو سے دھائی لاکھ ہونا چاہیے جس میں آپ ڈیپوزٹ بھی پی کریں ون منت کا رینٹ بھی پی کریں اور ساتھ ساتھ آپ ایک منت کا خرچ بھی کر سکیں اور اگر آپ کو ڈرمیٹری مل رہی ہے تو پھر سیمپل سی بات ہے آپ پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس ہزار تک آپ لے کے آ جائیں تو آپ کا آرام سے گزارہ ہو سکتا ہے سٹیل ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر آپ کس طرح سے رہنا پسند کرتے ہیں یا آپ باہر سے ہر وقت کھاتے ہیں تو ظاہر سے باتیں مہنگی چیزیں پڑھیں گی تو ٹوٹل سمپ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کس طرح سے آپ کا سٹینڈرڈ ہوگا اور کسی حساب سے آپ آپ کا ٹوٹل اس میں خرچہ آ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دس اکتوبر کو آپ کو دو منت کی سکالرشپ ملے گی یعنی کہ سبتمبر کی بھی ملے گی اور اکتوبر کی بھی ملے گی تو سکالرشپ ایڈوانس میں ملتی ہے تو اس وجہ سے کافی چیزیں آپ وہاں سے بھی اوورکم کر سکتے ہیں بے شک اگر لیٹ سے آپ کتنا آفورڈ نہیں کر سکتے اور ادھار لے کے آ رہے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا بہت کور کر سکتے ہیں کیونکہ سبتمبر میں جو آپ کو سکالرشپ نہیں ملی تھی وہ آپ کو اکتوبر میں مل جائے گی اور اکتوبر والی بھی آپ کو ایڈوانس میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے اوورکم کر سکتے ہیں باقی جہاں تک جاوبز کی بات ہے تو آبیسلی آپ ٹوئنٹی فور آر پار ویک جاوب کر سکتے ہیں لیکن شروع میں جاوب ملنا اتنا فوسیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کے ڈاپورٹس پی پی آر نہیں ہوں گے تو کم سے کم تین جار مہینے لگ جائیں گے اس کے بعد آپ کو جاوب مل سکتی ہے اور بڑے سیٹیز یعنی بڑا پیسٹ میں جاوب ملنا بہت آسان ہوتا ہے تو وہاں پہ ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں باقی چھوٹے سیٹیز میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں جاوب ملنے کے سو یہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ آپ کو کافی مفید لگی ہوگی ویڈیو ان لوگ کی ساری کنفیوزن دور ہوگی ہوں جو زیادہ سوچ رہے ہیں اس بارے کے کتنا خرچ آئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ